بسم اللہ الرحمن الرحیم میں واپس آ چکی ہوں اور بہت زیادہ فیش ہوں کیونکہ ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئے دن کا آقاز کیا ہے امید ہے کہ آپ کا بھی ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہوگا جیسے کہ میں نے سیٹیڈے کو بات کی تھی کہ ویکنڈ کو اپنوں کے ساتھ گزارنا ہے آپ نے ضرور اس پر عمل بھی کیا ہوگا اور بہترین انداز پر کوئی نہ کوئی پلاننگ بھی کی ہوگی اور اب ایک اچھی امید کے ساتھ پوزیٹیویٹی کے ساتھ ایک نئے ویکنڈ کا آقاز کیا ہوگا ہماری یہ بھی دعا ہے کہ ہر آنے والی صبح آپ کے لیے خوشیوں کی نویت لے کر آئے کیونکہ ہر آنے والا کل ہر آنے والی صبح مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہے تو پھر آپ نے مستقبل کو سوارنے کے لیے کل کے جو فیصلے ہیں مستقبل کے جو فیصلے ہیں انہیں سوٹ سمجھ کر ترتید دیشے کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں یا پھر بینہ سوچے سمجھے بہت سارے فیصلے ہم لوگ کر لیتے ہیں جو آنے والے وقت میں ہمارے لیے پچتاؤں کا باعث بن جاتے ہیں تو پھر آپ نے مستقبل کو سوارنے کے لیے کل کی فکر کرنے کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوٹ سمجھ کر کرنا ہے اگر غصہ آجائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کا پینا ہے بلکل خاموش ہو جانا ہے جب آپ کا غصہ رفت چکر ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کو سچ میں احساس ہوگا کہ جو میں سوچ رہا تھا یا میں جو سوچ رہی تھی وہ سچ میں ٹھیک نہیں تھا تو پھر جب بھی غصہ آئے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وقت دیجئے پھر دیکھے گا معاملات سنبھلنے لگیں گے اور پھر کوئی بھی معاملہ خراب نہیں ہوگا ریسرچز کے جانب بڑھتے ہیں اور ریسرچ جو آج مجھے آپ کو بتانی ہے وہ ہے جی کروڑوں روپے مالیت کی سونے کی اینٹ نکالو اور مالا مال بن جاؤ یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ ایسا ہوا ہے جی دبائی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جہاں پر ایک چیلنج دیا گیا لوگوں کو جس میں ہزاروں لوگوں نے اسے آ کر ٹرائے کیا اور آخر کار ایک فرد نے اس کو اینٹ نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور رات و رات جو ہے وہ کروڑوں پتی بن گیا آپ کو بتائیں کہ دبائی ائرپورٹ پر شیچے کے باکس میں رکھی 20 کلو وزنی اینٹ نکالنے کی کوشش بہت سارے لوگوں نے کی لیکن کامیابی کا دعوت صرف ایک نے کیا دنیا بھر میں کمپنیا مختلف انامی سکیمز تو متعارف کرواتی رہتی ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں لیکن دبائی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر انوکی انامی آفر رکھی گئی جس کو دیکھ کر لوگوں کی بڑی تعداد کھینچی چلی آئی گولڈ بار چیلنج نامی اس انامی سکیم میں ایک بڑے سے شیچے کے باکس میں سونے کی اینٹ رکھی گئی جسے نکالنے کے لیے صرف ایک سراخ دیا کیا تھا چیلنج قبول کرنے والوں کو ایک حادثے سونے کا بار اٹھا کر اس چھوٹے سے سراخ سے باہر نکالنا تھا اور کامیابی کی صورت میں کروڑوں روپے مالیت کی یہ سونے کی اینٹ بغیر کسی رکم کی ادائیگی کے اس شخص کو مل جانے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اسے ٹرائے کیا اور اینٹ جو ہے اس کی مالیت کروڑوں روپے ہے اور جب بینہ آپ کو کچھ کیے کروڑوں روپے مل رہا ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے دوبائیہ رپورٹ پر اس چیلنج کو پورا کرنے والے ہزاروں لوگ ناکام ہوئے لیکن اب یہ چیلنج پورا ہو گیا ہے ٹویٹر پر ایک ساریف نے ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیشے میں سے سونے کی اینٹ کامیابی سے نکال لے گئی ہے ویسے یہ ایک ٹرک ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بہت سارے لوگ سے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے محنت کرنی ہے اور سوچ سمجھ کے ٹرک لڑانا ہے کہ کس طرح سے کون سی سٹریٹیجی اپنائی جائے گی تو آپ کامیاب ہو جائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سٹریٹر واہ واہ کیا بات ہے یہ نوجوان تو آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا ہوگا کہ ساری زندگی لوگ محنت کرتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ چند لاکھ ہی جمع کر بانتے ہیں لیکن اس نے کوشش کی زہانت لڑائی اور دیکھیں رات و رات کروڑ پتی بن گیا ہے یہ اگلی ریسٹ جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ ہے جی ہمارے دوست ملک یعنی چین کے حوالے سے چین میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے بہت زیادہ مشینریز ہیں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جو چیز ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس پہ میڈ ان چائنہ کا ٹیگ لگاوا ہوتا ہے آج میرے آپ کو یہ بتانا ہے کہ چینی ریسٹورنٹس میں انہوں نے ربوٹس مطارف کرا دی ہیں وہاں پر ویٹرز نہیں ہوں گے بلکہ جب آپ چین جائیں گے اور چین کے ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو ایک ربوٹ آپ کے پاس آئے گا جو کہ ربوٹک انداز میں آپ کو پوچھے گا کہ آپ کو کیا چاہیے مینیو کیا چاہیے کھائیں پیئیں گے کیا شنگھائی میں واقعی ایک جدید ریسٹورنٹ میں چھوٹے ربوٹ ویٹر میز تک جاتے ہیں اپنے شیشے کا ڈھکن اٹھا کر کھانے کی پلیٹ اٹھا کر اور دھی میں مشینی لہجے میں اعلان کرتے ہیں اپنے کھانے سے لطف اٹھائیے یہ آپ کو ربوٹ بولتے ہیں جی جن میں ملکی معیشت میں ربوٹس اور مسنوی زہانت تیزی سے اپنی جگہ بنا رہی ہے کارکردگی بڑھانے کا مطلب مزدوری کے اخراجات میں کمی ہے ویٹروں کی جگہ ربوٹ استعمال کرنے سے کارکردگی میں بھی زاپا ہوتا ہے اور مزدوری کے اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں علی بابا کے اس منصوبے میں مائکرو ویف جتنے چھوٹے ربوٹ ویٹروں کی جگہ لے چکے ہیں اور یہ ربوٹ ڈائننگ روم میں میزوں جتنی انچائی کے رنویس پر دورتے پھرتے ہیں شنگھائی میں ایک ویٹر پر دس ہزار جوان یا دو ہزار ڈالر مہانہ خرچ آتا ہے جبکہ ویٹروں کو دو شفٹوں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے لیکن ربوٹس کے لیے دو شفٹ میں کام کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ تو ہر روز ہی جیوٹی پر ہوتے ہیں تو افرادی قوت جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے ربوٹس کا سہارا لیا جا رہا ہے اور جب ربوٹس کا سہارا لیا جا رہا ہے تو نو ڈاؤٹ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا بلکہ مالکان کو سپیشلی کیونکہ نہ ربوٹس بیمار ہوں گے نہ ان کو ڈاکٹر پر جانے کی ضرورت پڑے گی نہ ان کے چھوٹے چھوٹے جو گھرے لو مسائل ہوں وہ ہوتے ہیں ہاں مشینری ہے جب خراب ہو جائے گی تو فوری طور پر کسی بھی ٹیکنیشن کو بلایا جائے گا بلکہ سپیشل ٹیکنیشن بھی ہوں گے جو اس کو فوری طور پر ٹھیک کر دیں گے اور دن رات یہ ربوٹس ریسٹورنٹس میں ویٹر کے طور پر کام کریں گے اگلی ریسٹ جو مجھے آپ کو بتانی ہے اللہ تعالی نے بہت ساری قدرتی چیزیں بنائی ہیں جس میں جھیلیں بھی ہیں دریاں بھی ہیں سمندر بھی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ نہری نظام کو بہتر بنانے کے لیے یا پاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے انسانوں نے مسنوئی نہرے بنائی اور ہر جگہ پانی پہنچا دیا لیکن اب انسان اتنے بڑے بڑے کارنامے سرمجام دے رہے ہیں کہ انسان کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو کتنی عقل دی ہے بڑی بڑی چنٹانے ہیں بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو نیچرل تو ہیں ہی لیکن اب ان کو آرٹیفیشل طور پر بھی بنایا گیا آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی سب سے بڑی 3D پرنٹ کی گئی چٹانے جنوبی ایشیا ملک مالدیب میں دنیا کی سب سے بڑی 3D پرنٹ شدہ چٹانوں کی سمندر میں اصلت چٹانوں کے ساتھ پیونکاری کیے جانے کے بعد اب ان کے حوصلہ افضاء نتاحت سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں یہ چٹانے کمپیوٹر پر ڈیزائن کی گئی ہیں جس کے بعد انہیں 3D پرنٹ کیا گیا ہے اور اس کے لیے چکنی متی کا استعمال کیا گیا ہے پرنٹ کرنے کے بعد انہیں غزشتہ برس سمندر کی چٹانوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا تاکہ یہ ایک طرح کا ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا تاکہ دیکھا جا سکے کہ جو سمندری مخلوق ہے وہ ان چٹانوں کے ساتھ دوستی کرتی ہیں یا نہیں ان کو نیچرل سمجھتی ہیں یا نہیں ان کے اندر اپنے گھر بناتی ہیں یا نہیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر کے سمندروں میں موجود رنگ برنگی یہ چٹانیں بے شمار آبی حیات کا مسکن ہیں واہرین کے مطابق ان چٹانوں کے رنگ اور مخصوص ماحول یہاں رہنے والی آبی حیات کے لیے نہایت ضروری ہیں کیونکہ یہی رنگ ان آبی حیات کو رنگ آکسیجن اور خزا بھی پراہم رہتے ہیں تاہم اب یہ چٹانیں تیزی سے اپنی رنگت کھو رہی ہیں واہرین کا کہنا ہے کہ ان چٹانوں کی رنگت اڑنے کی وجہ سمندروں کی آلودگی اور عالمی درجہ حرارت میں اضافہ یعنی کہ گلوبل وارمنگ بھی ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھی گھرم ہو رہا ہے جس کے باعث یہ چٹانیں بے رنگ ہوتی جا رہی ہیں مالدیب میں 3D پرنٹ سے تیار کی جانے والی چٹانیں دراصل ان چٹانوں کو بچانے کی ایک کوشش ہے 3D پرنٹ شدہ یہ چٹانیں دھانچہ اور ان چٹانوں کی افزائش میں مدد کر رہا ہے اسی طرح مختلف آبی حیاتیں بھی وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اس مسنوئی دھانچے کو قبول کر لیا ہے اور اس میں اپنے گھر بنانا بھی شروع کر دیئے ہیں یہ عمل نہ صرف سمندر میں ان جگہوں پر کیا جا رہا ہے جہاں پہلے سے یہ چٹانیں موجود ہیں بلکہ ان مقامات پر بھی انہیں نصب کیا جا رہا ہے جہاں یہ چٹانیں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں یہ مسنوئی چٹانیں بڑھتے ہوئے درچہ حرارت سے بھی مطابقت رکھتی ہیں کیونکہ قدرتی چٹانوں کی طرح یہ حساس نہیں ہے دراصل ان چٹانوں کا مقصد تباہ ہوتی پرانی چٹانوں کو سہارہ دے کر انہیں بہال کرنا اور ان کی افزائش کرنا ہے خوبصورت انداز میں یہ چٹانیں بنائی گئی ہیں ایک کامیاب کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایکسپریمنٹ رہا ایک کامیاب تجربہ رہا سمندری مخلوق نے بھی ان کو اسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ اس طرح کی مزید بہت ساری چٹانیں بنائی جائیں گی یہاں وقت ہے ایک بریک کا آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ پرگین میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جب دی ریلیشنشپ کی بات کی جاتی ہے تو انسان سوشل اینیمل ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے دو انسان صرف دو نہیں ہوتے جب شادی ہوتی ہے یا کوئی بھی ریلیشنشپ بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی تعلقات ہوتے ہیں تو پھر آج ہم بات کریں گے کہ جو تھرڈ پارٹیز ہیں دو تیسرا بندہ ہے وہ ریلیشنشپ پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے وہ منفی بھی ہو سکتا ہے وہ مصفت بھی ہو سکتا ہے شادی ہو گئی اس کے بعد گھر میں صرف نیا بیوی نہیں رہتے بلکہ نندے بھی ہیں ساز بھی ہیں تایا سسر بھی ہے خالہ ساز بھی ہے یعنی بہت سارے ریلیشنشپ ہیں جو آپ کو اچانک سے ملتے ہیں اور ان سب سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے راز کیا ہے آج جانیں گے ڈاکٹر شوانہ مفتی ہمارے ساتھ موجود ہیں پرگرم میں آپ کو خوشاندید کہیں گے کیسی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم زبردست آچھا تھرڈ پارٹی کا کیا کردار ہے ریلیشنشپ میں تھرڈ پارٹی جسرا صدرہ آپ نے کہا کہ پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے اگر ایک اچھا سٹرانگ سوشل سپورٹ آپ کو چاہیے جسرا نیا قپل ہوتا ہے ان کے بچے جب شروع میں آپ ڈیٹنگ کے لئے جاتے ہیں میہ بی بی کوئی گسرے کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے نانا نانی دادا دادی خوبصورت رشتے ہیں جو بچے کو جب ریز ہو رہا ہوتا ہے تو ان کی بہت زیادہ ایڈ کرتے ہیں اس کے مستقبل کے لئے ان کے پیار اور شفقت سے ایک بچے کی پرسنالیٹی بڑی سٹرانگ ہوتی ہے اور اگر ماں باپ کو جو ہے ٹائم چاہیے انہیں جسرا سے ہوتا ہے کہ سٹیل ہونا شروع ہوتا ہے ریلیشنشپ اور کبھی کبھی آپ کے پاس سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا کہ چائلڈ کیر نہیں ہے اگر صرف میاں بیوی کٹھے رہ رہے ہیں تو بچہ کہیں چھوڑ کے ایون گوئنگ آؤٹ آن اڈیٹ یا کوئی مووی پہ جانا یا اگسرے کو ٹائم نہیں دے سکتے کیونکہ بچوں سے they're always surrounded by بچہز نا لیکن اگر آپ کے دادہ دادی ادھر ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا سپورٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ان کی پروریش بھی اچھی ہو جاتی ہے ان کو ہر قسم کا رشتے کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے which is a very beautiful thing in our culture جو کہ آہستہ آہستہ modern relationship پہ ہم نے پیچھے دنوں بات کی تھی یہ concept کم ہوتا جا رہا ہے لیکن منفی اس طرح سے کہ اگر کوئی اپنی limit سے آگے جائے relationship یا کوئی بھی رشتہ جب اپنی حدود سے آگے جانا شروع کر دے اور دوسرے کی privacy دوسرے کی freedom کو سلپ کرے یا وہ چیزیں جو کہ آپ کو اپنے relationship میں نہیں ملی اور اس کی توقعات دوسرے relationship سے ہو تو پھر کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے کہا ساس اور نند بہت خوبصورت رشتہ ہے لیکن یہ وہی رشتہ ہے جو کبھی کبھی بہت زیادہ negative ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں ہر آنے والے جو کیونکہ لڑکی بہار سے آ رہی ہے ہمارے تو نورمل یہی ہے کہ لڑکی بہار سے آنا ہے کوئی زیادہ گھردماد کا رواج تو یہ نا اچھا سمجھا جاتا ہے تو کوئی بھی جو existing structure ہوتا ہے میں ہمیشہ کہتی اس کو آکے اس میں انقلاب برپا کرنا یا بہر سے آکے اس کو بدلنا بہت مشکل کام ہے اڈجسٹ ایوینچلی یا کامپرومائز لڑکی ہی کو کرنا پڑتا ہے اب اگر لڑکی سمجھدار ہے تو تھوڑا ٹائم دے گی رشتوں کو سمجھنے کے لیے اور وہاں کے پورے محول کو سمجھنے کے لیے اور لڑکیوں کو ہمیشہ جو ہے اس سوچ کے تہت تو کبھی کبھی وہ سیچویشن چونکہ مائن جو ہوتی ہے ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے وہ چاہے گوڈ انٹینشن سے اپنی بیٹی کو کچھ بتا رہی ہوں لیکن چونکہ وہ اس محول میں نہیں ہوتی جہاں پہ خود ہوتی ہے بچوں کو ایسے ریس کریں کہ اگر میں جا کے اگر کوئی ایسی صورتحالات ہیں تو وہ خود سے نپٹ سکے نہ کہ فون اٹھا کے ہر چیز پیچھے سے آرڈر آرہا ہو اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے تو کوئی بھی ریلیشنشیپ ہوتا ہے اس میں انسکیورٹی آجاتی اب ایک ماں ہے جس نے بیٹی کی پروریش کی پالا پوسا اور اس کے بعد بہنیں ہیں جو بھائیوں سے ان کی توقعات ہوتی ہیں اب ایک باہر آنے والی جو باہر سے آئیوی لڑکی ہے ان کو کبھی کبھی اگر ان کے ریلیشنشیپ آپس میں اتنی سٹرانگ نہ ہو تو انسکیورٹی آجاتی ان کو لگتا ہے میرا بیٹا دوسرے کے ہاتھ میں چلا گیا ان کو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں ایک اور انسان آگیا جو ان سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے اور اس کے چاہنے والے بڑھ گئے ہیں اور اس کے سنسیر لوگ مخلص جو ہیں یعنی اچھا بھی سوچا جا سکتا ہے لڑکی کو سوچنا چاہیے کہ ایسی کیا بات ہے کہ کھٹ پٹ ہو رہی ہے سب سے امپورنٹ بات ہوتی ہے جی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ سکیلوجیک لی دیکھا جائے کہ لوگ جب لڑتے ہیں یا نیگیٹیو ہوتے ہیں تو کوئی انڈرلائن ریزن ہوتی ہے انڈرلائن ریزن کو دیکھا جائے کہ یہ انسانی نیڈز ہوتی ہیں چار چار نیڈز میں سب سے امپورنٹ بات ہوتی ہے سکیورٹی جسے کہتے ہیں جی آپ کو تحفوظ چاہیے ہوتا ہے سٹیبلیٹی چاہیے ہوتی ایک ہوتی خودداری میری این این یہ ساری چیزیں تو جو اگر بہو باہر سے آرہی ہے اور اگر ساس کو اپنی اتھورٹی چیلنج ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے اور ہماری یہاں پہ اتھورٹی چیلنج ہونے یہ بھی نہیں کہ آپ بہت بڑے انٹرپرنور یا فیکٹری کے مالک ہیں انڈسٹری کے مالک ہیں کچھن کے مالک ہیں کچھن پہ آثورٹی بہو نے کام بھی سارے کرنے گھر کے یعنی آتے وہ گھر کے سارے کام بھی کرے گی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مالک نہیں بھرے گی لیکن اس طرح سے آرہی بڑا فائن بیلنس کام ہمارے ہمارے بھاہر ایک دیفرنٹ محول ہے لیکن وہ انٹیمیڈیٹ ہو رہی تھیں کہ جو ڈاکٹر آکے ہمیں حکم دے گی نئی ڈاکٹر آئی ہے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی نئی جوب میں بھی آپ کام کرنے جاؤ تو اگلے جو لوگ ہوتے ایک تو وہ تھوڑے سہم جاتے کہ ہم پہ روپ تو نہیں ڈالے گا یہ ہماری ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ انسیکیور اس لیے بھی ہوتے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ میری جگہ لے 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 لگا ہر بندہ جگہ خود بناتا لیکن لوگ یہ سوچ نی لگتے ہے کہ یہ بندہ جو آگیا ہے یہ ہماری جگہ پہ آجائے دیکھیں میں ہمیشہ جس پری مریٹل کاؤنسلنگ اس میں میں بہت امپورنٹ بات کہتی ہوں کہ جو گھر کا محول بڑا میٹر کرتا ہے اگر لڑکی ایسے گھر میں جا رہی ہے جو بروکن ہوم ہے جہاں پہ بھائی بھائی سارے لوگ اپنی اصل پکچر نہیں دکھاتے ریشتہ دکھاتے ہوئے تو آپ بچمن میں گھانی پڑھے گھر سے گھر تک گھر تک پورے گھر 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 بنا دیتے پیچھے کبھار ہوتا ہے سارا وہ لوگ اپنا بیسٹ نہیں دکھاتے ڈیٹنگ کرتے ہوئے بیسٹ نہیں دکھاتے جنوان نہیں ہوتے تیار شیار ہو کے جاتے ہوتے بعد میں ہوتے بھی نہیں یہ جب جنوان نہیں ہوتی اتھنٹیسٹی نہیں ہوتی پہلے ہی ایک جو آپ کا فوٹ سٹیپ سٹارٹ کر رہے ہیں ریلیشن پر غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو کہنے کی یہ محرومیاں زندگی میں گزاری ہیں اور اس کو سکیورٹی جو اپنے ہزبنڈ سے ملنی تھی ساری عمر شفقت محبت لاو نہیں ملا اس نے اپنی جو امیدیں تھی اپنے بیٹے سے وابستہ کر لی بیٹے کو بیٹا رہنے دیں جب آپ اپنے بچے کو پرورش یا پروان چڑھا رہے ہوتے تو اس کو بچہ ہی رہنے دیں اس کے اندر وہ اپنی محرومیاں منتقل نہ کریں اس سے وہ امیدیں وابستہ نہ کریں جو کہ آپ کے حزبنڈ نے آپ کو دینی تھی گوڈ لک بیڈ لک جو بی آپ کا ریلیشنشپ تھا اپنے بچوں کے اوپر جگہ پہ جاتا ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے آپ کو چیزیں اپنے حزبنڈ سے چاہیے جو امیدیں اپنے حزبنڈ سے ہیں وہ سیکیورٹی سٹیبلیٹی آپ کو اپنے حزبنڈ سے چاہیے بیٹے سے آپ کو عزت چاہیے اور عزت جو ہے وہ اس شفقت پیار محبت سب چاہیے ایسے مدر جو آپ کا کام ہے لیکن وہ والی امیدیں وابستہ کریں گے اور پھر لڑکی کو اپنے مقابل سمجھیں گے مقابل ہی نہیں آپ تو ماں ہیں ماں کی جگہ پہ رہیں بہو جو ہے اس کی اپنی جگہ جب جگہ آپس میں کنفیوز ہوتی پھر پھر کام خراب ہو جاتے کام خراب ہو جاتے آج آفیس کی آپ بات کری تھی ہم ایک نئی جگہ پہ جاتے ہیں نئی آفیس میں جاتے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا کہ آپ سب لوگ آس پاس کے انسیکیور ہو جاتے برداشت نہیں کرتے نئی آنے لوگوں کو بیسک جو نید وہی ہے کیونکہ آپ کی نید ہوتی ہے میری آثورٹی کو چیلنج نہ کیا جائے مجھے چیلنج نہ کیا جائے جب آپ کام پہ جاتے ہیں تو اگر باس ہے وہ آپ کو ہر ٹائم دے رہے تو میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ دیکھیں باندے کی کیا نید ہے جو میٹ نہیں ہو رہی آپ کو نیگریف طریقے سے آپ کسی ڈیل کر رہے رہے باس ہوتا ہے اس کو سگنیفکنس ریسپیکٹ چاہیے ہوتی ساس کو چاہیے نند کو چاہیے ہوتی یہ سارے لوگ کا ایک مسئلہ سمجھ لیں باس ساس اور نند سبزے ضرور ہمیشہ اس کے بڑی امپورڈنٹ بات ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنے رشتوں کو ہمیشہ کلائنٹ کے طور پر ڈیل کیجئے رشتے خوبصورت رہیں گے کیونکہ جب آپ کام پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں صبح اٹھتے ہیں تیار ہوتے ہیں پرفیوم لگاتے ہیں کام پہ اپنا بیسٹ ورشن لے جاتے ہیں اپنی پوری انرجی اپنا پورا فوکس اپنے کام پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں ترقی کرنی اور اس کے بعد نہ صرف فوکس اور اٹنشن دے رہے ہوتے ہیں بلکہ وہاں بڑے کرییٹیو ہوتے ہیں وہاں پہ ڈانٹ بھی پڑھ رہی سن لیتے ہیں اور لڑتے نہیں اور یہ ہوتا ہے میری جاب ہے میں اس کو بچا کے رکھنا ہے آپ کو پتہ ہوتے ہیں میں اچھا کام کروں گا تو مجھے کوئی انسینٹیو ملے گا اگر بورا کروں گا تو میری پرموشن نہیں ہوگی بیسٹ ورشن گھر آتے ہیں تو جو لیفٹ آور ہوتے ہیں جس سمان ہوتے ہیں تو اگر آپ یہ سوچیں کہ میری رشتے یا میری بیوی یا میرا ہزبند میرا کلائنٹ ہی ہے اگر میں اپنا بیسٹ ورشن دوں گا تو میری ریلیشن شیپ میں پرموشن ہوگی اگر میں اپنا بیسٹ ورشن نہیں دوں گا میری دی پرموشن ہوگی میں پیچھے کہتے ہیں کہ اپنے ریلیشن شیپ خالی آپ پرودکٹیوٹی نہیں دینی خالی اپنا بیسٹ ورشن نہیں دی کہ آپ کتنے فوکس ہیں اور کتنا اچھا کام کر رہے ہیں بہت ہوگیا ہوگیا ہے کہ آپ پر کام کرنے والوں کو اگر اچھا بنتا ہو تو ٹیم ورک بڑی اپورٹنٹ اس کے اوپر اور ایسے کہ ہمارے ریلیشن شیپ اور کانفلکٹ جو ورک کے اوپر ہے وہ کم ہو جائے اس میں یہ ہی بات آتی ہے کہ آپ باندے چاہیے باندے چاہیے پیپر بچائے اس کے چیلنج کیا جائے اور اپنے نئے آئیں اپنی آتھورٹی گوائیں یا کہیں کہ مجھے آئیں نو بیٹر تھوڑا سا سٹیپ بیٹر کہ ایموشنل انٹیلیجن ٹھوکے اس بندے کو میرے سے چاہیے کیا اور اگر باس کہتا ہے یہ کرو وہ کرو شروع میں آپ کرتے جائیں پورا اپنا 100% دیں جگہ بنا سکیں عزت دیں گے این فرس اپنی جگہ بنا لے اس کے بعد کچھ سکریفائز کامپرومائز ہر بندے کو کرنا وڑتا ہے آہستہ آہستہ اچھے لوگ اچھے ضرف لوگ ہوں گے تو آپ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں you have to earn your respect دیتا کوئی نہیں earn کرنی پڑتی خاص طور سے باہر سے آنے والے جو رسیسٹنس دیتے ہیں آپ کو تھوڑا فلیکسیب ڈ کرییٹیو ہونے لگ سب آپ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی سی رسیسٹنس ہمیں دیکھ نکو ملتی ہے لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ ملتی ہے وہ جیز بہت زیادہ وقت لگتا ہے کہ آپ اس ماحول میں جیسٹ ہو جائیں اور آہستہ بہت زیادہ صبر سے بردار سے چکرے یہ آجاتا ہے کہ محول بڑا مہتر کرتا ہے اب اگر یہ رسیسٹنس اور اللوجکل باتیں آپ کو وہی ملیں گی جہاں ایڈوکیشن زیادہ نہیں یا جہاں پر ایک پولٹکس چلائی ہوئی انہیں گھر کے اندر اور بجائی اوپن توقع ہے اس سے آگے نہیں ہے جب اس کی بیوی آجے گی تو مجھے step back کرنا چاہیے لیکن اگر میں ساری عمر شادی نہیں کی کچھ نندے ہوتی ہیں جو گھر میں رہتی ہیں اور ساس کے باد جو وہاں کا جو 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 جگہ ہے اس کی وائف دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے حالات کیسے ایسے اب اگر خدا خواستہ ایموشنل ابیوز ہے ڈومیسٹک وائلنس ہے کسی پہ تشدد ہو رہا ہے کسی کی لائف کو خطرہ ہے تو صورتحالات بلکل دیفرنٹ ہے وہاں پہ اگر کوئی لڑکی کا back ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ تحفوظ چاہیے تو پھر فیملی کو involve کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں در گزر کرنا پڑتا ہے تو it varies from case to case کہ کتنا وہاں پہ ٹاکسیسٹی ہے اور اس کو کیسے according to that situation اچھا آپ صبر کی بات کریں ہیں برداشت ہمارے 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 سبر برداشت نام کھی چیز ختم ہوتے جا رہی ہر بندہ کہتا ہے کہ میں چاہیے آپ آفیس میں چلے جائیں ہر بندہ کہتا ہے کہ میری سنی جائے اور جو میں ہوں وہی سب بندہ کہتا ہے لیکھ اموشنل انٹیلیجنس میں پیچھتا فائد میں اموشنل انٹیلیجنس کے پر بہت لیکچس دیئے ہماری قوم ہی اموشنل ہے لیکن انٹیلیجنس نہیں ہمارے چار سو اموشن ہوتے ہیں جس میں چار بیسک اموشن ہوتے ہیں جس میں فیر اینگر سیڈنیس ہیپینیس آجاتی ہے اگر ہم اپنے اموشن کو کنٹرول کر سکیں اور جب بھی ہمیں ہوسہ ہے کسی سے بات کرنی ہے یاد رکھیں کہ اچھا انسان اگر ہوسہ کر بھی لیتا تو بعد ریگریٹ کرتا ہے بعد میں پیشتاوہ کرتا کہ ہائے آئی ویش میں نے یہ ناکا ہوتا کیوں میں دل دکھا دیا اس میں یہ ہے کہ you take step back اور اس کے بعد ایک pause پھر بیدھنگ ایکسرسائز میں نے سکھائی تھی لمبا سانس لے نوو سے نکالنا اس کو hold کرنا اس سے ہوتا ہے کہ جو بلڈ ویسل سپلائے برین کی طرف زیادہ ہو جاتی تو آپ کی clarity ہو جاتی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آجاتی اس بید سیچویشن میں لیکن ہمارے لوگ اس وقت سوچتے سمجھتے نہیں یہ مارنے کوٹنے دنگے فساد پہ آجاتے اسے کہتے ہیں جی emotional intelligence which is EQ جو کہ different IQ سے IQ آپ universities سے کتابوں سے حاصل کرتے ہیں تو دیکھیں studies and research نے دکھایا کہ جو زیادہ emotionally intelligent ہوتے ہیں وہ successful ہوتے ہیں اپنے relationships میں اور overall life میں بھی third party سے صدرہ آپ نے کہا تھا جو کہ بہت prevail کرتا ہے پاکستان کے اندر لیکن most کہہ سکتے ہیں کہ practice بہت ہوتا ہے لیکن least talked about third party میں کوئی تیسرا partner بھی آسکتا ہے کوئی تیسری عورت یا تیسرا آدمی آسکتا ہے relationship میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیجیٹل دیج کی وجہ سے exposure بہت ہے اگر آپ کا کوئی شادی سے پہلے کسی کسی تعلق تھا تو پہلے زمانے میں cut پہلے 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 آفیس میں بہت بہت ریلیشنشپ جا رہے لیکن جب بہت کان بھرنے والی یا کام کام خراب کرتی ہے چیز روائیوں سے نینی ہرسمنٹ تھوڑی اور چیز ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو کہا جاتا ہے اتنی سیٹویشن ہو جاتی ہے تو پھر کیسے برداشت کرنا ہے آپ دیکھنے والوں کو بتائیے بہت ساری لڑکیاں بہت پریشان ہوتی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو جو انسان کام اور اپنے میریٹ پہ آتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں جب آپ کسی سے سفارش لگا کے کسی سے پچی لگا کے چاہے کسی بھی جب آپ دیکھیں گے اگر آپ کو کوئی 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 آپ کو کسی سے شکایت کر دی جو آپ کو پتہ ہے میرے اندر خامی ہیں وہ اکل مند ہوتے ہیں اتنے امپریشنیبل نہیں ہوتے جس سے پنجابی لائی لاغونی ہوتے ہیں کہ اگر وہ ان کی آنکھیں ہیں ان کے کان ہیں دیکھن سی ایک دفعہ کسی کی بات سن لیں لیکن اگر اگر آپ کو اپنا کام آتا ہے اور کمپیٹنٹ ہیں تو جو کان بھر رہا ہے اگر آپ کا بہت سمجھدار ہے وہ کسی مکام پہ ایک وجہ سے پہنچا ہے تو جس نے کان بھرے ہیں وہ اپنی ہی ریپیوٹ خراب کرے گا اور آپ کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جگہ بنتی جائے گی what matters is your competence آپ اگر کمپیٹنٹ ہیں اور کلیر ہیں اپنی لائف میں اور کوئی پرچی کے ساتھ نہیں گئے جس طرح کچھ لڑکیاں میں کہتے ہیں جی کہ آپ انٹرویو دینے گئے میں نے ایک سیمینار کیا تھا حراسمنٹ کے اوپر لڑکیاں کہتے ہیں کہ وہاں پہ بوس حراس کرتا ہے یا کوئی کام کرنے والے حراس کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسی خاتون جو میریٹ کی بیس پہ گئی اور صرف لکس کی بیس پہ نہیں گئی لکس کی بیس پہ آپ ایک سرٹن حد تک جا سکتے ہیں اس کے بعد جو ٹیلنٹ ہوتا ہے that matters اگر آپ کو بھرتی صرف لکس کی بیس پہ کیا ہے تو وہاں پہ آپ ریڈی رہیں کہ اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں یعنی آپ کو بھرتی کیا جا سکتے ہیں لیکن آپ وہاں پہ سسٹین کھڑے کھڑے تب رہو گے عزت آپ تب ہی ان کریں گے when you know your work آپ کو اپنا کام کرنا آتا ہے آپ کو وہ صلاحیتیں آتی ہیں تاکہ آپ آگے لائف میں جا سکیں دیکھنے والوں کو میسیج میسیج میں یہی دوں گے جی ریلیشنشپ جو ہوتے ہیں ہم روز ان کے اوپر بات کرتے ہیں بلکہ میرا خیالہ ہم نے اتنی بات کرنی تھی قوالیٹی جو ہوتی آپ کی لائف کی تب ہی بہتر ہوگی اگر آپ اپنے ریلیشنشپ کے اوپر کام کریں گے اور پارٹی کوئی بھی تیسری اگر آجائے ہزبن میاں بیوی کا اگر ریلیشنشپ آپس میں بہت سٹرانگ ہے اور ہر انسان کو اپنی جگہ پتا ہے تو آپ سٹرانگ رہتے ہیں اور اگر آپ سٹرانگ رہیں گے تو آنے والی جنریشنز جو ہوتی ہیں ان کو آپ سب سے خوبصورت لائف مہیا کر سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر شوانہ مکتی ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ریلیشنشپ کو کس طرح سے خوبصورت بنانا ہے وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں وہ آپ کے کلیک ہو سکتے ہیں وہ آپ کے گھر میں بہن بھائی ہو سکتے ہیں میاں بیوی ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی ریلیشنشپ اس کو کس طرح سے خوبصورت بنانا آج ہم نے جانا اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی اور آئندہ کوئی بھی پیصلہ جلد بازی میں نہیں کریں گے بلکہ اچھی طرح سوپ سمجھ کے کریں گے یہاں وقت ہے بریک کا پرگیم میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہر روز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے نئے نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی موسم بدلتا ہے تو کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ حملہ آور ہو جاتی ہیں چھوٹے بچوں پر بھی بڑوں پر بھی جس سے نپٹنا بہت زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری پریشانی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو بیماری کی وجہ سے آپ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں آفیس جانے میں مشکل پیش آتی ہیں جتنا بھی ایک پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے ایک نظام چل رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا متاثر ہو جاتا ہے آج کل ٹائفائٹ بہت زیادہ آم ہوا ہوگا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں اور ٹائفائٹ میں جب تک بہت دن تقریباً دو تین ہفتے آپ کو بکار ہوتا رہتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے مریض اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر ان کو پتا چلتا ہے ٹیسٹ کراتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کو ٹائفائٹ ہو گیا ہے تو اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بینش علی ہے اسیسٹنٹ پروفیسر سرویسیز اسپتال آپ کو پرگرمیں خوش آمدی ہیں کیسی ہیں آپ کرلا ٹائفائٹ کا جو مرض ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے ریزن کیا ہے کس طرح سے پھیلتا ہے سب سے پہلے تو ضروری ہمیں دیکھنا یہ بہت ہے کہ ٹائفائٹ فیور ہے کیا ٹائفائٹ فیور یا انٹیرک فیور عام لفظوں میں لوگ اسے کہتے ہیں بڑا بخار ہو گیا ہے تو اس کی یہ اب جیسے سمر شروع ہو رہا ہے اس میں تو کومن ایک انفیکشنس ڈیزیز ہے یہ ایسا انفیکشن ہے جس کو سم ٹائم لائف تھریکننگ ہو جاتا ہے ہمیں نہیں پتا لگتا ہم اسے ایسی لے رہے ہوتے ہیں بہت سے چیزیں ہیں یہ بکٹیریال انفیکشن ہے اور بکٹیریہ جسے ہم سالمنائے کہتے ہیں اس سے سپریٹ کرتا ہے اب جاننا یہ ضروری ہے کہ وہ بکٹیریہ کن کن چیزوں میں ہوتا ہے وہ بیسیکلی جس میں ہم کنٹیمنیٹیڈ وارٹر جہاں ہمارا جہاں ہمارا وائل وارٹر سسٹم نہیں ہے یا فیلٹرڈ وارٹر نہیں ہے وہ وارٹر اور فوڈ جو اسپیشلی سٹریٹ فوڈ یا جو باہر کی فوڈ ہم ہم یوز کر لیتے ہیں جو روم ٹپریچر پر بن کے پڑی رہتی ہے ٹھیک ہے that is کنٹیمنیٹی ٹھیک ہے تو آگے یہ جو سیزن ہے اس میں تو آپ کا پتہ بڑا کومن چیز ہوتی ہے کہ ہم باہر سے کوئی ڈرنکس لے لیں پی لیں کوئی پانی لے لیا یا ہم نے کوئی فوڈ بنی ہوئی یا فرائیڈ فوڈ اسپیشلی وہ لے لیں تو کومن ریزن ہی یہ فوڈ سے اور وارٹر سے پھیلتا ہے اس لیے اس سیزن میں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے فوڈ اور وارٹر جو ہم پی رہے ہیں وہ گھر پہ بھی اور باہر بھی اس کو بڑے اتیاد سے پیئے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ساف ہے اور جو خوراک ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ساف ہے اور تیسری چیز ہاتھ فریکونٹ ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے جیسے جیسے ہم کوئی بھی اگر چیز کھا رہے ہیں یا ایون کوکنگ کر رہے ہیں یا بچوں کے بات آپ کرتے ہیں تو بچے اگر کوئی چیز باہر سے لے کے کھا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ پہلے پلیز دھویں یا اگر گھر بھی کھا رہے ہیں تو ہاتھ دھویں کیونکہ ہاتھ ایک کنٹیمنیٹیڈ اگر ہوں گے تو موسٹ کومن ریزن کہ آپ ایزیلی انفیکٹیڈ ہو سکتے ہیں اچھا ڈوک سب ہمارے ہاں اتنا زیادہ آپ جیسے ہینڈ واش کی بات کرنی ہے ہمارے ہاں ہاتھ دھونے کی اتنی زیادہ کوئی روایت نہیں ہے اتنا زیادہ کوئی سمجھا نہیں جاتا کہ آپ نے ہمارا پولوشن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ انبارمنٹ بہت زیادہ ڈرٹی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بچوں میں بڑوں میں ہاتھ دھونے کی عادت اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے بلکل یہ عادت دیکھیں ہم نہیں ڈال لی ہیں بچوں کو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ خود وہ کام کریں اگر میں یا آپ اس طرح کریں گے تو بچے آپ کو پولو کرتے ہیں اسپیشلی پیرنٹس کو اسپیشلی جب بچے اور اس کی امپورٹنس یہ بھی ہے اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو دیکھیں ایک ہائیجینک فوڈ آپ چاہیے اس کو فوڈ کو جتنا مرضی ہائیجینک ساف سترہ دے دے اگر اس کے ہاتھ گندے ہیں تو جرمز اس کے اندر جائیں گے اسپیشلی جب بچے واشنوم یوز کرتے ہیں توائلٹ یوز کریں اس کے بعد تو ان کو ہائینڈ واشنگ کی عادت بہت کومن ڈالنی چاہیے کیونکہ بچے اگر واپس آ جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا بیکٹیریا تائفیٹ جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ فیسے یہ یورین یہ کومن سورس ہے جس سے یہ سپریٹ کرتے ہیں تو اسپیشلی تب جب فوڈ یوز کر رہے ہیں اب بچے پلے کر رہے ہوتے ہیں اس کے تھوڑی در بعد جب آپ نے دیکھا گیم ختم ہوگی ہے ان کو عادت ڈالیں کہ ہاتھ دھویں اور اگر ہاتھ اس وقت نہیں دھو سکتے تو کم از کم ہم سینٹائزر جو کوئی بھی آپ اچھا والا سینٹائزر لے سکتے ہیں اس سے بچوں کو اس وقت عادت اس یوزٹو کرنے کی بات ہے جیسے جیسے ہم یوزٹو کریں گے دیکھیں پریونشن is better than treatment بجائی یہ کہ بچہ ہم آرہ بیمار ہو 10 to 14 days والا treatment ہم یوز کریں اور سب سے امپورٹنٹ اس وقت treatment ہم دے رہے ہوتے ہیں parents بہت پینک ہوئے ہوتے ہیں وہ tension کہ بچہ بیمار اور complications ہونے کے chances ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کی precautions علامات کیا ہے تائفیٹ سب سے ضروری آپ دیکھتے ہو کہ آج کل جیسے کومن آپ کے میرے کلینکس پہ یا ہوسپٹلز میں بہت زیادہ آ رہا ہوتے ہیں بچے کہ بخار نہیں ہتم ہو رہا بخار بہت تیز ہوتا ہے ہائی گریڈ بخار 100 پلس بخار ہوتا ہے اور کومن سمٹم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو چڑ جاتا ہے بخار اور صدی کے ساتھ چڑ رہا ہے اس کے ساتھ پیٹ میں درد موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں وومنٹنگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ریڈنس سے ایریا بن جاتا ہے آپ کے پیٹ کے اوپر اور جسٹ کے نیچے اور اگر یہ سمپل ایک انٹیریک یا ٹائفیڈ فیور کی سمٹم ہیں جبگہ اگر اس کو ٹریٹ نہ ٹائملی کیا جائے تو پھر کمپلیکیشنز بھی آ جاتے ہیں کمپلیکیشنز میں پھر آپ دیکھتے ہو کہ بچے جو ہم ہر پاس آتے ہیں پھر ہوسپٹلائز کرنا پڑتا ہے تو کومن چیزیں آپ کو ہی پتا ہونا چاہیں بچے کو بخار ہے تو آپ گھر میں پیرا سٹا مول دے دے اس کو لیکن امیجیٹلی آپ کانٹیکٹ کریں ڈاک سبا زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ جب تک ایک ہفتے تک یا تین سے چار دن تک مسلسل آپ بخار میں نہیں رہتے آپ ڈاکٹر پر نہیں جاتے آپ گھر میں پیناڈال کھا لی کوئی بچے کو سیرپ پلا دیا خود بھی اگر بھی مال ہیں تو کوئی نہ کوئی جب تک اپنی تمام سیلف میڈیکشن کرنے بچے کے بعد یعنی last option ڈاکٹر ہوتا ہے اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جتا میرا experience ایک چیز ہم نے بہت زیادہ دیکھی ہے بچوں کے بارے میں لوگ اس طرح نہیں کرتے بہت کام ہوتا ہے کہ self-medication اپنوں کے لیے کر لیتے ہیں بڑے کر لیتے ہیں کہ اچھا ہم نہیں جا رہے لیکن ترسٹ می کہ بچوں کے لیے ماں باپ اتنے پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر فیور ہوا ہوتا ہے وہ فوراں hospital ڈاکٹر کے لیے کر آتے ہیں اگر ہوتا ہے تو کالز آری ہوتے ہیں کہ بچے کو ابھی بخار ہوا ہے ان کو کہے بھی دیں گھر میں اگر آپ پین اڈال یوز کر لی اور نیکس آپ چیک کر دیں لیکن ان کو تسللی نہیں ہوتی بچوں کے بارے میں کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن self-medication is very difficult thing ہمارے سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مشپرا دینا چاہتے ہیں کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں بیماری کے حوالے سے تو فون کیجئے اور ڈاکٹر صاحبہ سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں لاہور میوز کی ٹی وی سکرین پر آپ فون نمبر دیکھ سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحبہ ٹائفت ہو گیا اکثر ہم یہ بھی ٹرم سنتے ہیں کہ ٹائفت بگڑ گیا ہے یہ کیا ہے یہ میں ہی بات کر رہی تھی کہ ٹائفت بگڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گھر میں ہی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید simple fever ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا وائرل ہے ٹھیک ہو جائے گا تو جب آپ اس کو ٹھیک نہیں کرتے تو وہ ایک تو پرلاؤنگ ہو جاتا ہے جب آپ بخار ہوتا ہے اس کو آپ ٹھیک کریں دس سے چودہ دن میں بچے کا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ ٹھیک نہیں کرتے وہ مہینے تک ایکسٹینڈ کر جاتا ہے اور مہینے میں extend کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں complications بھی آ جاتی ہیں complications میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں جیسے ہارٹ کی اس کو اس کا ہم آئوکار ڈائٹس کہتے ہیں ہارٹ کہہ لے کہ فیلیر ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے سم ٹائم اس کو اتنی acute belly pain abdominal pain ہوتی ہے کہ سرجری تک ہمیں وہ پرپوریشن ہو جاتی ہے پھر سرجری جوائنٹس انوال ہو جاتے ہیں باڈی ایک اس کو بچے کو اتنی رہنے لگ جاتی ہے کہ وہ چلنے کے لئے اس سے مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ اس کو بگڑ جانے کا مطلب ہے کہ complications آ گئی ہیں ٹائپ ایور تو ویسے ہی اتنا swear ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ تھوڑا سا بھی ہم لیٹ کر دیتے ہیں ٹریٹمنٹ کو وہ آپ کو خود فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ اٹھنی رہا میرا بچہ بلکل لیٹ کیا ہے اس میں ایک چیز ہے کہ جو ٹائم لی آپ ٹریٹ کر دے تو بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے اور ایک چیز جب بچے ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہو نا تو تین چار دن بعد تو یہ فیور کام ہو جاتا ہے تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا بچے کو بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کھل رہا ہے کھوڑ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں بند کرنا کیونکہ بیکٹیریا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کو پھر بھی چودہ دن یا چودہ داس دن جیسے آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے یہ بہت کامن پریکٹیس ہے ہمارے گھروں میں کہ جب ذرا سا ٹھیک ہو گیا تو بند کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں حالانکہ وہ پورا کورس ہوتا ہے جسے مکمل کرنا بہت ضروری ہے اس میں ایمپورٹنٹ چیز کی انٹی بائیٹک کی ریزیسٹنس ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو گئی ہے بچہ ٹھیک ہوا ہم نے دیکھا ہے اس کا وہ خار اتر گیا ہے تو چار دن بعد ہم نے بند کرا دی ڈاکٹر نے آپ کو کہہ کے بھیجا تھا چار دن بعد ہم نے بند کرا دی پھر اس کو فیور چھتے دن ہو گیا آپ دوبارہ جا رہے ہو اب وہی انٹی بائیٹک یوز کرا دن کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ آپ بند کرا چکے اس کو تو آپ کو دوسری ٹرائے کرنی پڑتی ہے اب جب بار بار کوئی اور انٹی بائیٹک کوئی اور انٹی بائیٹک تو وہ ریزیسٹنس آ جاتی ہے آج شکل ٹائی فیور اسی طرح کر نظر آ رہا ہے پہلے تو ایک سمپل آتا تھا کہ ہم نے فرس لائن دی اور بچہ ٹھیک ہو گیا لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اب ہم فرس لائن دے رہے ہیں پہلی دوائی دوسری دوائی ٹھیک نہیں ہو رہا even ہمیں تھرڈ لائن پہ جانا پڑھ رہا ہے انجیکٹیبل پہ جانا پڑھ رہا ہے تو اس کی ریزن یہ ہی ہے کہ ایک تو ہم جو بغیر پوچھے انٹی بائیٹک اگر یوز کر لیں یا جو ہم اپنا ٹریٹمنٹ پورا کیے بغیر بیچ میں چھوڑ لیں اچھا مائیں یہ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں کہ پہلے تو جب بچہ بیمار ہوا جیسے آپ کی اہری تھی کہ فوراں ڈاکٹر پہ لے گئے اس کو بس فوری طور پہ یہ ٹھیک ہو جائے اور جب تین سے چار دن کے بعد وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر ان کو فوراں سے لگتا ہے کہ بچہ دوائیں کھا چرچڑا ہو گیا اب دوائیں چھوڑ دے وہ کہتے ہیں دوائیں گرم بہت تھی تو ہم نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہے تو اب چھوڑ دے اور یہ بڑے نقصان دے بات ہے دیکھیں ایک دوائی کو رسپونس دیا ہے اس نے تو جب رسپونس دیا ہے تو مطلب وہ سنسٹیف ہے اس چیز کو کم از کم اس کو پورا کریں اور ٹائفائٹ کی امپورٹن چیز ہوتی ہے ٹائفائٹ فیور جو ہوتا ہے چاہر پانچ دن بعد بچہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پروپر ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے تو بکٹیریہ اندر رہ جاتا ہے وہ تمہارا ایکٹیو ہو سکتا ہے اور دوسری بات ہے وہ کیریئر بھی بچہ آپ کا کیریئر بن سکتا ہے کیریئر سے مطلب کہ اس کے اندر بکٹیریہ ہے تو وہ دوسروں کو بھی سپریٹ کرے گا بلکھ سکتا ہے بلکھ انفیکٹڈ ہینڈ سے اس کے فیسس سے جا رہا ہے اس کے یورین سے جا رہا ہے اس لئے امپورٹنٹ دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بچے کو پورا ٹریٹمنٹ کرائیں صحیح اچھا ٹائفائٹ بخار کے حوالے سے ہم بات کریں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ موجود چاہمیرہ سے آپ نے فان کیا آپ سے بات کر لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے جی مہم سلام علیکم سلام علیکم بچوں کو انٹیبیٹک دے رہے ہیں تو کتنے دن تک دینی چاہیے ٹائفائٹ بخار ہو تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ ٹائفائٹ بخار اور کتے دن تک انٹیبیٹک دینی چاہیے دیکھیں اس کا جو treatment ہم دیتے ہیں بچوں کو وہ 10 to 14 days تک اور depend بھی کرتا ہے ہر بچہ جو ہر individual ہے اس کے response پہ بھی depend کرتا ہے اس لئے without ڈاکٹر کی permission آپ کو نہیں چھوڑنا اگر اس نے 10 days کا ہے تو you have to complete that 10 days اور sometime کچھ condition ایسی ہوتی ہیں جیسے complicated تھوڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو extend کر کے 14 days تک لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جو ہے وہ آپ نے دوائی نہیں چھوڑ دیں اور اگر ڈاکٹر نے 10 دن یا 14 دن کہا ہے تو آپ وہ ضرور پورے کر لیں یہ آپ کی صحت کے لئے اچھا ہے گرمی کا موسم آ رہا ہے گرمی میں زیادہ ٹائفائد ہوگا کیونکہ آپ نے کہا کہ گندہ پانی کی وجہ سے جو ہم باہر سے کھانے والے بلکل کیونکہ ہم ایک تو ہماری habit برنگی بھی رہا ہم ڈائیٹ باہر کی زیادہ یوز کرنے لگے ہیں تو یہ سیزن ایسے جس میں بکٹیریہ کرنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے water آپ جو لے رہے ہیں اسپیشلی اس کو وائل گھر میں بھی اگر آپ کے پاس اگر آپ شور ہو کہ آپ کا فیلٹرڈ water ہے ٹھیک ہے تو that's fine اگر نہیں تو اس کو وائل اس temperature پہ کریں اچھی طرح کہ آپ کے شورٹی ہو جائے کہ یہ clean water ہو گیا اگر آپ فوڈ باہر سے کھا رہے ہو تو make sure کہ وہ فوڈ اس temperature پہ ٹھیک ہے کیونکہ اگر وہ فوڈ زیادہ دیر بنی رہے گی room temperature پہ تو اس پہ وہ بکٹیریہ گروہ کرنے کے چانسے زیادہ ہے ٹھیک ہے ڈسکشن جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ ارسلان موجود ہے ارسلان کیا پوچھنا چاہیں گے بچوں کو انٹی بائیٹک میڈیشن سے منہ کرتے ہیں کہ نہ بھی جائے لیکن ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ بچوں کو انٹی بائیٹک دکٹرز دے دیتے ہیں یہ کیا وجہ ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سارے بچوں کو ڈاکٹرز انٹی بائیٹک نہیں دیتے وہ ہر بچے کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایکزیمن کرے پوری طرح اور دیکھیں کہ اس کا جو انفیکشن ہے وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے دو طرح کے انفیکشن اگر وائرل ہوتا ہے تو آپ کو موسٹی ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کر دیتے ہیں سمپل پیراسٹا مول یا کوئی پینکلر اگر فیور ہے انٹی بائیٹک اور آپ کو ویٹ کرنے کو کہتے ہیں کہ 1-2-3 ڈیز تک آپ کو سیٹل ڈاون ہو جائے گا اگر وہ بیکٹیریل انفیکشن ان کو لگتا ہے کوئی سورس ملتا ہے فوکس ملتا ہے گلا خراب کوئی چسٹ خراب یا کچھ اور جیسے یہ ٹائ فائٹ پیور یا یورین انفیکشن کوئی ریزن ہوتی ہے تو اس کے accordingly وہ پھر تیسٹ اگر ضروری ہوتے ہیں تو وہ CBC یا بلڈ کلچر کراتے ہیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے اور اس کے accordingly انٹی بائیٹک دیتے ہیں بیسیکل ہماری ریزن یہاں انٹی بائیٹک یوز کرنے کی زیادہ کیا جب وہ یوز کر چکا ہوتا ہے پھر آپ اس وقت اس کنڈیشن میں ہوتا ہے جب آپ نے وہ چیز دیکھنی ہوتی ہے بچے کے لیے ضروری ہے اس لیے جب آپ نے اس کو بچے کو انٹی بائیٹک کوئی بھی یوز کرانے سے پہلے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اس کا ڈیسین ہوگا کہ یہ وائرل ہے یا بیٹیریل ہے کہ کیا ضرورت ہے یہ کہیں بھی ضروری نہیں کہ اگر بچہ بیمار ہوا ہے تو انٹی بائیٹک دینی ہی دینی ہے اسی وجہ سے ہمارے ملک میں ریزیسٹنس زیادہ ہو گئی ہے ہم یوز زیادہ کراتے ہیں اور جب چاہیے ہوتی ہے کسی انفیکشن کے لیے تو وہ انٹی بائیٹک پھر فرق نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ وہ پھر ہم وائرل میں بھی دے رہے ہیں ہم اسے ویسے تھوڑا سا انفیکشن ہوا اس میں بھی یوز کرا رہی ہیں ٹھیک ہے پانی کی بات ہو رہی ہے کہ گندہ پانی پینے سے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ انفیکشن جو ہے یہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فورڈ اتھارٹی بہت زیادہ چھاپے ماری گئے لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح سے کام نہیں کیا جا رہا کیونکہ صحت ہماری بنیادی ضرورت ہے اس کا جواب میں نے آپ سے لینا ہے لیکن یہاں پر فاطمہ کولر ہمارے ساتھ موجود ہے کیا پوچھنا چاہیں گی فاطمہ میرا ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ میرا پانچ سال کا بیٹا ہے تو وہ پہر سے چیزیں کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ بخار ہو گیا اور اب جو ہے کافی پیدا میرا پانچ سال کے باوجود بھی وہ مطلب صحیح نہیں ہو رہا اس میں کم بوری ہے اس کو کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا تو میں اس کو گھر میں ایسی کیا چیزیں دوں جس کی وجہ سے اس میں یہ پوری ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک سیزن ایسا ہے جس میں سب سے امپورٹن چیز تو آپ کا فلورڈ انٹیک بہت زیادہ چاہ رہا چاہیے بچے میں بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے اور یہ ایسا انفیکشن ہوتا ہے جس میں ڈائریا والی سیمٹم بھی ہو سکتی ہیں ایون فیور میں بھی آپ کا باڈی فلورٹس کام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایک تو فلورڈ انٹیک اس کا اچھا کریں اس میں آپ جوسیز بھی دے سکتی ہیں آپ ملک شیکس بنا کے دے سکتی ہیں جو بڑی آج کل آج کل ایمی آج کل ایپل یہ ایون مہنگو سیزن ہے ns are very good for kids ان کا ایک تو بلڈ بھی انکریز کرتے ہیں hemo globen اور ویسے بھی ان کے لئے بہت اچھ ہی ہے اس کے بعد آپ ان کو فروٹس دے فروٹس اس لیے کہ فروٹس میں فائبر بھی جائے گا تو بچے کے لئے فائبر بہت زروری ہوتا ہے اس کے علاوہ تیسری چیز کہ آپ اس کی ڈائیٹ میں کا refrigerator روٹی گھر کی چاول جو بھی جس ہرہاں ، healthy اور کلین ڈائیٹ وہ آپ اس کو دیں گے یہ جو ویکنس اس کی ہے یہ ختم ہو بھی اور سب سے امپورٹنٹ اس کو ملک جس کو کلشیم چاہیے تاکہ بچے کی ویکنس اس کی کام ہو اور ایک اور امپورٹنٹ چیز اگر بچے کو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں نہیں کھا رہا اس طرح تو اگر آپ اس کو وائٹامنز دے دیں تو وہ اس کے لیے بڑا اچھا رہتے ہیں بوسٹ اپ کر دیتے اس کی انرجی کو تو بچوں میں تو وائٹامنز آپ اگر ڈیلی نہیں ریگولر نہیں تو تو آپ دوسرے دین اس کا دے دینے چاہیے کیونکہ آپ جتنا بھی کر لیں تو بچوں کی ڈائیٹ اتنی سفیشنٹ نہیں ہوتی وائٹامن پلاس منرلز کے جتنی ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ 2 years کا آپ کو دیتی ہے اور every 2 years آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتی ہے اور اسپیشلی ضروری بچوں میں اس لیے ہے کہ اب وہ سیزن ہے جس میں بچے سویمنگ بھی کرتے ہیں جب آپ بچے سویم کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وارٹر بچے ڈرنک کر لیتے ہیں اس کا تو اس سے آپ کی prevention کرائے گی ٹائ فائٹ سے دوسرا even گھروں میں جب بچے نہ ہا رہے ہوتے ہیں باتھیں تپ سے وہ پانی لے لیتے ہیں even teeth brush کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہے اس کا تو گھروں میں وہ چھوٹے چھوٹے سویمنگ پول ہے ان کو بہت زیادہ exactly تو وہ یہ ساری چیزوں سے prevent کرے گا اس لیے ٹائ فائٹ vaccine every 2 years اپنے بچوں کو کرائیں تاکہ وہ یہ ٹائ فائٹ فیور ہونے سے ان کو آپ بچا سکے گی یہ بڑا ایمپورٹنٹ رول جاتا ہے گندے پانی سے آپ نے بتایا خراب خوراک کھانے سے ٹائ فائٹ ہو جاتا ہے حکومتی سطح پر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا جس طرح سے ابھی بھی ہمارے کتے پرسنٹ لوگ ہیں جو گندہ پانی ہی پیتے ہیں exactly تو پھر بیناریہ بھی پھیل نہیں exactly کیونکہ یہ پانی ہی مین جیز ہیں کیونکہ پانی فیلٹر نہیں وال نہیں پانی کیونکہ یہ بیکٹیریا جلدی اس پر گروہ کرتا ہے کہ کنٹیمینیٹڈ وارٹر تو ایک دم سے آپ کا ٹائ فائٹ اور جو آپ بتا رہی ہو اتنے کیسے that's the main reason کہ باہر سے بچے ہمارے آپ دیکھ رہے ہو ہم بڑے پانی اور اسپیشلی یہ سمر میں اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وارٹر انٹیک سمر میں انکریز ہوتا ہے سردیوں میں تو ہمارا پانی ہم اس طرح نہیں تھسٹی ہوتا اور اتنا نہیں انٹیک ہوتا اب ٹائ فائٹ فیور کی اپیڈیمک اس لیے زیادہ ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے پانی اور جب آپ گھر میں بھی ڈائیٹ کوئی خوراک بنا رہے ہو یا even wash بھی کر رہے ہو food items یا fruits یا raw vegetables جو ہوتی ہیں تو اس کو بھی آپ وائل وارٹر سے کریں اور جو آپ نے دیکھے کہ raw vegetables ہم کھا لیتے ہیں جس میں carrots آتی ہیں یا berries آتی ہیں اس کو پیل نہیں کر سکتے وہ بھی ایک common reason ہوتی ہے اگر آپ نے ان کو use کرنا ہے تو اچھی طرح wash کریں اور جو پیلنگ والی ہوتی ہیں بہتر تو وہ safe ہوتی ہیں جیسے orange ہو گیا بنانا ہو گیا جب آپ پیل کر دیں تو that is safe اور جو گریپس اب یہ سیزن آنے والا ہے اس میں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کے کن food کو ہم نے اچھی طرح wash کر کے پھر use کرنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پرگرم کے لیے آپ نے وقت نکالا ٹائفیٹ پہ ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح سے یہ انسان کی body میں اس کا bacteria داخل ہو جاتا ہے کھانا پینا خراب ہو اگر پانی ٹھیک نہ ہو تو پھر بھی بہت ساری جو ہیں وہ آپ کو ٹائفیٹ سے بچنے کے لیے کیا کیا آپ نے کرنا ہے وہ بھی آپ نے جانا سباب کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیئے کیونکہ ٹائفیٹ کی بیماری بھڑتی چلی جاری ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ تمام جو احتیاطیں وہ آپ نے ضرور اپنانی ہے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے کل ہماری اور آپ کی پھر سے ملاقات ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں نیک حوالوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ ہنے کے باتے